آخر کیا بات تھی کہ مسلمانوں نے دومت الجندل پر اتنی توجہ دی اور اسے ہر قیمت پر فتح کر لینا چاہا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمان سال بھر تک اس کا معاصرہ کیے پڑے رہے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک اسے فتح کر کے اپنی حکومت میں دوبارہ شامل نہ کیا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہیسٹری آف اسلام دومت الجندل حکومت روم کے حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا یہ بات رسول خدا کے مدینہ حجرت کرنے کے بعد کی بات ہے جب دومت الجندل اور اس کے گرد و نوہ کے علاقے ڈاکووں اور لٹیروں کا مرکز بنے ہوئے تھے یہ ڈاکو ان علاقوں سے گزرنے والے تجارتی کافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا گرتے تھے کسی کو ان کی سرکوبی کی حمد نہیں ہوتی تھی چونکہ دومت الجندل ایک تجارتی گزرگاہ تھا ان ڈاکووں نے مسلمانوں کے کافلوں کو روکنا اور لوٹنا شروع کر دیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا آپ ربی الاول پانچ ہجری کو ایک ہزار سپائیوں کا لشکر لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے لیکن جب ان لوگوں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو یہ لوگ بھاگ گئے جب مجاہدین وہاں پہنچے تو سارا علاقہ خالی پڑا تھا صرف ان کے جانور چر رہے تھے جن پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے عرب میں بغاوتیں پھیل گئی تھی جن میں دومت الجندل بھی شامل تھا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیاز بن غنم کو دومت الجندل فتح کرنے اور وہاں کی بغاوتیں کچلنے کے لیے بھیجا تھا جنہیں کمو بیش ایک سال ہو چکا تھا لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن اقباس سے عراق کے متعلق تمام رپورٹیں حاصل کر چکے تو انہیں حضرت عیاز کی مدد کے لیے دومت الجندل جانے کا حکم دے دیا جب حضرت ولید وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عیاز بن غنم دومت الجندل کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور جواباں دومت الجندل والوں نے حضرت عیاز کا محاصرہ کر کے ان کا راستہ بند کر رکھا ہے حضرت عیاز سے بات چیت کرنے اور تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ولید نے محسوس کیا کہ حضرت عیاز اپنی فوج کی مدد سے نہ دومت الجندل فتح کر سکتے ہیں نہ ان کے چنگل سے باہر نکل سکتے ہیں حضرت ولید نے حضرت عیاز سے کہا کہ اگر تم میری بات مانو تو حضرت خالد کے پاس قاسد بھیج کر ان سے مدد مانگو حضرت عیاز کے لیے ولید کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لہذا انہوں نے اپنے قاسد کو حضرت خالد کے پاس روانہ کر دیا دوسری جانب حضرت خالد اینل تمر کے تمام حکوم کی معاملات سمیٹ چکے تھے کچھ روز بعد حضرت عیاز کا قاسد حضرت خالد کے پاس پہنچ گیا حضرت خالد نے خط پڑا اس خط کے لفظ لفظ سے گھبرات اور پریشانی آیا تھی انہوں نے حضرت عیاز کے نام ایک مختصر خط دیکھ کر قاسد کو فوراں واپس لوانہ کر دیا تاکہ عیاز کی پریشانی کچھ کم ہو جائے خط میں لکھا تھا خالد بن ولید کی طرف سے عیاز کے نام خط میں بہت جل تمہارے پاس آ رہا ہوں تمہارے پاس اونٹنیا آنے والی ہیں جن کی پشت پر کالے زہریلے ناک سوار ہیں فوج کے دستیں ہیں جن کے پیچھے اور دستیں ہیں حضرت خالد نے عوین بن قاہل اسلمہ کو اینل تمر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج لے کر دومت الجندل کے لیے فوراں تیار ہو گئے دومت الجندل اور اینل تمر کے درمیان تین سو میل کا فاصلہ ہے یہ مسافت حضرت خالد نے دس روز سے بھی کم عرصے میں تے کیا دومت الجندل میں اس وقت جو قبائل دیرے ڈالے پڑے تھے ان کی تعداد اس وقت سے کئی زیادہ تھی جب ایک سال قبل حضرت عیاز ان کی سرکوبی کے لیے پہنچے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قلب بہرائے اور غصان کے قبائل اپنے ساتھ اور کئی قبائل ملا کر عراق سے دومت الجندل چلے آئے تھے یہ حضرت خالد کے ہاتھوں اپنی عبرتناک شکستوں کا بدلہ حضرت عیاز سے لینا چاہتے تھے دومت الجندل کی فوج دو بڑے حصوں میں تقسیم کی گئی تھی ایک حصے کا سردار اکیدر بن عبد المالک کندی تھا اور دوسرے کا جودی بن ربیہ اکیدر دومت الجندل کا حاکم تھا اور اس نے مدینے کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی ان تمام قبائل میں جو اس جگہ جمع تھے اکیدر سے زیادہ حضرت خالد سے اور کوئی واقف نہ تھا وہ غزوہ تبوک کو نہ بھولا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وفاداری کا اہد لے کر مدینہ واپس تشریف لے آئے تھے اور اسے وہ وقت بھی خوب یاد تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق حضرت خالد پانچ سو سواروں کے ہمراہ دومت الجندل پہنچے تھے اور اسے قید کرنے کی دھمکی دی تھی اگر دومت الجندل کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولے گئے تو اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجبور ہو کر اسے دومت الجندل کے دروازے کھولنے ہی پڑے اور حضرت خالد کو دو ہزار اونٹ آٹھ سو بکریاں چار سو وسکڈیوں اور چار سو دھرم دے کر صلح کرنی پڑی صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اسے حضرت خالد کے ہمراہ مدینہ آنا وہاں اسلام قبول کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا معاہدہ کرنا پڑا یہ تمام باتیں عقیدر کے دل میں میخ کی طرح گھڑی ہوئی تھی اسی لیے جب اس نے حضرت خالد کے دومت الجندل پہنچنے کی خبر سنی تو وہ جودی بن ربیہ سے ملا جودی بن ربیہ دومت الجندل کے لیے عراق سے آنے والے بددو قبائل کا سردار تھا اس سے مل کر عقیدر نے کہا میں تمہاری نسبت خالد سے بہت زیادہ واقف ہوں آج دنیا میں خالد سے بڑھ کر کوئی شخص فنون جنگ کا ماہر نہیں جو قوم خالد سے مقابلہ کرتی ہے خواہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہر حال میں شکست کھا جاتی ہے اس لیے تم میری بات مانو اور مسلمانوں سے صلاح کرتے ہیں لیکن ان قبائل نے جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی عقیدر کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر عقیدر نے یہ کہہ کر ان سے علیدہ ہو گیا کہ تم جانو تمہارا کام میں تمہارے ساتھ مل کر خالد سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنے حلیفوں سے جدا ہو کر حضرت خالد کو ملنے کے ارادے سے ان کے گیم میں داخل ہوا حضرت خالد نے اسے قیدی بنا کر مدینہ روانہ کر دیا اگلی صبح جب لڑائی شروع ہوئی تو جودی بن ربیہ حضرت خالد کے مقابل اور ابن حدر جان عیاز بن غنم کے مقابل سفارہ ہوئے جنگ شروع ہوئی تو تیر اندازوں نے تیر برسائے شہ سواروں نے گھوڑے دوڑائے نیزے بازوں نے نیزے چلائے کئی جسم کٹ کر زمین پر گرنے لگے حضرت خالد کے شہ سواروں نے جنگ کے دوران جودی کو گرفتار کر لیا دشمن کی فوج منتشر ہو گئی اور وہ قلعے کی طرف بھاگنے لگے لیکن وہاں گنجائش نہ تھی قلعہ بھر جانے پر اندر والوں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ان ساتھیوں کو جو باہر رہ گئے تھے مسلمانوں کے تلواروں کے حوالے کر دیا جو لوگ قلعے کی طرف بھاگے تھے حضرت خالد کی فوج نے ان کا پیچھے کیا اور اتنے آدمی قتل کیے کہ ان کی لاشوں سے دروازہ پٹ گیا اور اندر جانے کا راستہ نہ رہا اس کے بعد تمام قیدیوں کو قلعے کے سامنے لائے گیا حضرت خالد نے جودی بن ربیہ اور دوسرے قیدیوں کی گردنیں اڑا دیں سوائے بنی قلب کے قیدیوں کے جنہیں حضرت آسم بن عمر نے پناہ دے دی تھی اس کے بعد قلعے کا دروازہ توڑ دیا گیا جتنے بھی لوگ قلعے میں محصور تھے انہیں قتل کر دیا گیا آخر کار ایک سال بعد دومت الجندل حضرت خالد کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا دراصل دومت الجندل کی جغرافیہی حالات ایسی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا ہر حالت میں ضروری تھا دومت الجندل اس راستے کے سرے پر واقعہ ہے جہاں سے ایک طرف ہیرہ اور عراق کو راستہ جاتا ہے اور دوسری طرف شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ شام اور جزیرہ عرب کی سرحدوں پر امن قائم رہے اور رومی فوجیں مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر سرزمین عرب میں نہ گھسائیں اسی لئے مسلمانوں نے ایک سال کے عرصے تک دومت الجندل کا محاصرہ کیے رکھا بلا آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہو گیا